بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری صورت میں وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے سسرال والوں کے ساتھ جا کر رہو جہاں میرے چار جیٹ اور چار دیور ہول سیل کے حساب سے ماشاءاللہ دیور اور جیٹ ہیں اور میں وہاں اپنے آپ کو کمفرٹیبل نہیں سمجھتی ہوں اگر میں ان دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی نہیں مانتی تو ان کا کہنے کے تعلقات ختم کر دیے جائیں اور بیٹی کا انہیں کوئی بھی خیال نہیں ہے صورت مجھے کیا کرنا چاہیے میں ان کا نام نہیں لے رہا خام خامے کسی کے ذاتی حالات سب کے سامنے آ جاتے ہیں پھر کسی خاتون نے یہ پوچھا ہے بھائی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر جہاں رہتا ہو تو شوہر کو پر لازم ہے کہ بیوی کو وہی رکھے وہ اور یہ کہنا ہے کہ میں یہاں ایفورڈ نہیں کر پاتا تم جوب کرو یہاں پہ تو یہ بھی ناجائز مطالبہ ہے بیوی پر لازم نہیں ہے کہ شوہر کی اس بات کو مانے بلکہ بہتر ہے کہ نہ مانے افضل ہے کہ نہ مانے کیونکہ اسلام میں عورت کا گھر سے باہر نکلنا یہ جوب کرنے کے لیے یہ جب تک ضرورت نہ ہو اس کو پسند نہیں کیا گیا تو آپ جب میرڈ ہیں شادش شدہ ہیں تو آپ کو کھلانا پلانا یہ آپ کے شوہر کی ذمہ داری ہے اسی طرح بیوی کو یہ کہنا کہ اگر یہاں نہیں آسکتی جوب نہیں کرتی تو پھر جاؤ میرے ماں باپ کے پاس رہو اور وہاں ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے دیور اور جیٹ بھی ہیں ان سب کی بھی خدمت تو یہ بھی ظلم ہے عورت پر اتنے سارے افراد کی خدمت عورت پر لازم نہیں ہے اور اگر ان کی خدمت کا نہیں کہہ رہے ہیں لیکن جوائنٹ فیملی میں ان کے ساتھ رہنے کا کہہ رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ جیٹ سے اور دیور سے پردہ ہے تو ایک دو تین دیور ہوں تو چلیں پردہ بھی سمجھ میں آتا ہے آٹھ ماشاءاللہ ہیں تو اس میں خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں بھارل احتیاط کے خلاف ہے یہ اگر انشاءاللہ وہ جیٹ اور دیور نیکی ہوں گے وہ کوئی یعنی ان کی سوچ اچھی ہوگی لیکن اس کے باوجود اس طرح سے اپنے رشداروں میں ایک عورت کو اکیلے ڈال دینا اتنے سارے لوگوں کے درمیان اس میں اگر عورت کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی اپنے آپ کو تو پھر مرد پر لازم ہے کہ وہ اس کے لیے الگ گھر کا انتظام کرے اور اپنے ساتھ رکھے تو آپ کے شوہر پر یہ شرح لازم ہے کہ وہ آپ کو بلائیں اپنے ساتھ رکھیں اگر وہ اتنا نہیں کماتے تو گزارہ کلیں بیگم سے بولیں بھائی میں اتنا کمارا ہوں میں بھی سوکھی روٹی کھاؤں گا تم بھی میرے ساتھ سوکھی روٹی کھاؤں کیونکہ یہ چپس چیزیں شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھے جب شادی کر لی ہے تو بیگم تو پھلترو کی طرح چپک گئی ہے میں اکثر بیان میں کہتا ہوں نا قرآن میں اللہ نے فرمایا وَصَحِبَتِهِ کہ قیامت کے دن مرد اپنے باپ سے اپنی ماں سے اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور بیوی کے لیے اللہ نے فرمایا اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا تو ساتھ رہنے والی کا لفظ اللہ نے استعمال کیا تو پتہ چلا کہ جب نکاح ہو گیا تو بیگم تو اب چپک گئی ہے پھلترو کی طرح آپ کے ساتھ اب وہ ساتھ رہے گی اب آپ کی تنخواہ کم ہے زیادہ ہے آپ نے اس کو اسی طرح کھلانا ہے اور اگر وہ کہتے ہیں تعلقات ختم کر دی جائیں گے تو اگر اس بیس پہ وہ تعلقات ختم کرتے ہیں تو بالکل غلط کرتے ہیں باقی یہ کہ آپ کیا کریں تو میں آپ کو مشورہ نہیں دیا سکتا میں تو شریح مسئلہ بیان کر سکتا ہوں شریح مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں آپ کے لیے ان سے طلاق کا مطالبہ جائز ہے لیکن طلاق جائز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ ہے کیونکہ اس پہ آگے آپ کے لیے جو مسائل آئیں گے پتہ چلا اس سے بھی گئی ہے اگر ڈیوورس کا مطالبہ کرتی ہیں شور سے تو مطالبہ کی حد تک یہ جائز ہے مگر بہرحال میں اس کا مشورہ نہیں دے سکتا آپ کو